بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابرائیم انکا حمید مجید نمبر 49 عوضوں کے لئے حلقہ دار سونے کا استعمال ہوگ جان لو کہ سونے کے انگوٹھی کنگن ہار وغیرہ عورت کیلئے ویسے ہی حرام ہے جسے مرد کیلئے ہیں بعض حصیدہ حدیثوں میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر ہے بعض دلائل متعلق ہیں جن میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں گزشتہ حدیث بھی اسی موقع پر دلیل ہے اس کے علاوہ کچھ احادیث ملائزہ ہو پہلی دلیل جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اپنے قریبی بیوی کو آگ کی انگوٹھی یا بالی پہنائے تو وہ اسے سونے کی انگوٹھی یا بالی پہنا دے اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اپنے قریبی کو آگ کا ہار پہنائے تو وہ اسے سونے کا ہار پہنا دے اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اپنے قریبی کو ہی آگ کا کنگن پہنا دے تو وہ اسے سونے کا کنگن پہنا دے تمہارے لیے چاندی لازمی ہے اس کے ساتھ دل بہلاؤ اس کے ساتھ دل بہلاؤ اور اس کے ساتھ دل بہلاؤ بہاوالہ سنن ابی دعوت دوسری دلیل سبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بنت حبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمت میں حاصل ہوئیں ان کے ہاتھ میں سونے کی بڑی انگوٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ پر اس چھڑی سے مار رہے تھے جو ان کے ہاتھ میں تھی اور ساتھ ساتھ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تیرے ہاتھ میں آنکھ کی انگوٹھی پینا دے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے شکایت کرنے لگیں سبان کہتے ہیں اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے چیف لائے میں بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے اپنے گلے سے سونے کا ہار اتارا اور کہنے لگیں یہ مجھے ابو حسن نے تحفہ دیا ہے یعنی ان کے خوابن حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آگ کا ہار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو زور دے کر کہا آپ گھر سے نکل گر اور وہاں نہیں بیٹھے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ ہار بیچ کے لونڈی خریدی اور اسے آزاد کر دیا اس بات کا پتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو آگ سے بچا لیا بہاولا سنن نسائی نمبر چالیس بیوی کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں میں اس کا تابون کرے اور اس کے حرام کردہ امور پر بیوی کو مجبور نہ کرے اس بارے میں مندر رضی اللہ حدیث ملائزہ فرمائے پہلے حدیث تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں بہاولا حاکم دوسری حدیث آقل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودہ میں فرمایا تھا خبردار اے لوگو عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو بے شک وہ تمہارے پاس ادن امانت مددگار باندیاں ہیں تم اس سے زیادہ ان کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ وہ واضح فہاشی کریں اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو حلکی مار مارو اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو پھر ان پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو خبردار تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے اور تمہارے بستر پر تمہارے علاوہ کسی کو نہ آنے دیں اور تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے کھانے پینے اور لباس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہاولا ترمزی شریف تیسری حدیث آر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند آ جائے گی بہاولا صحیح مسلم چوتھی حدیث آر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کیلئے بہترین ہو بہاولا سنن ترمزی پانچویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا جبکہ حفشی لوگ عید کے دن مسجد میں اپنے اصلے کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے حمیر گور رنگ والی ہاں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کرا کے اپنا کندھا نیچے جگہ دیا تاکہ میں ان لوگوں کو دیکھ سکوں میں نے اپنی تھوڑی آپ کے کندھے پر اور اپنا چہرے آپ کے رفتار مبارک سے لگاتے ہوئے آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھنا شروع کر دیا ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ کے کان اور کندھے کے اوپر سے دیکھنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے اے بنی ارمدہ ایک دوسری کو پکڑو پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اے عائشہ ابھی تیرا دل نہیں بھرا میں کہتی تھی نہیں تاکہ میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنے مقام کا اندازہ کر سکوں حتیٰ کہ میرا دل بھر گیا وہ کہتی ہیں وہ لوگ اس دن کہہ رہے تھے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھے ہیں ایک روایت میں ہے وہ کہتی ہیں جب میرا دل بھر گیا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے لیے کافی ہے میں نے کہا ہاں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروایا آپ پھر چلی جاؤ ایک روایت میں ہے میں نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جلدی نہ کیجئے آپ میری خاطر کھڑے رہیں پھر کہا کیا تجھے کافی ہے میں نے کہا جلدی نہ کیجئے میں نے دیکھا کہ آپ تھکاوت کی وجہ سے اپنا وزن دونوں قدموں پر باری باری ڈال رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں میرا مقام آپ کی دیگر بیویوں پر واضح ہو جائے حالکہ میں نو عمر تھی اے لوگو ایک نو عمر لڑکی کے قدر کا اندازہ کرو جو کہ کھیل تماشے کو پسند کرتی ہے وہ کہتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بچے اور لوگ اس کھیل سے ادھر ادھر ہٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کو دیکھ کر بھاگتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن فرمایا تاکہ یہودیوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے دین میں وسیعت ہے بحوال صحیح بخاری و مسلم چھتی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصوہ طبو کیا خیبر سے تشیف لائے آپ نے ایک تاکچے کے آگے پردہ لگایا ہوا تھا اسی دوران ہوا چلی تو پردے کا ایک کونہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونوں گڑیا سے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے میں نے کہا میری گڑیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے پر کپڑے کے مختلف ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کے درمیان میں کیا ہے میں نے ارس کیا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھوڑے کے اوپر کیا بنا ہوا ہے انہوں نے ارس کیا یہ اس کے دو پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے پر وہ ارس کرنے لگیں کیا آپ نے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے مطالق نہیں سن رکھا جس کے پر تھے وہ کہتی ہیں آہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کے نوکلے دانت بھی دیکھے بہاوالا سنن ابی داوود ساتھ کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وہ ایک مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ تھی ابھی وہ نوعمت تھی اور ان کا بدن حل کا ستا اور جسم پر گوز زیادہ نہیں تھا آہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ سب لوگ آگے چلے گئے آہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ آؤ میں تمہارے ساتھ دوننے کا مقابلہ کروں میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں سب قتلے گئی کافی دن گزرنے کے بعد ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی آہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو حکم دیا تم لوگ آگے چلے جاؤ پھر مجھے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ دوننے کا مقابلہ کروں مجھے پہلا واقعہ قطن یاد نہیں تھا اس وقت میرے جسم گوش چڑھنے کی وجہ سے بھاری ہو چکا تھا میں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حال میں آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں آہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا میں نے آہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لگائی تو آہ سب قتل دی گئی اس کے بعد آپ ہسنے لگے اور کہا یہ اس دن کا بدلہ ہے بحوال سنن ابی دعوت اور ابن ماجا آٹھویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس برطن لائی جاتا تو اس میں سپی لیتی تھی جبکہ میں مہواری کے اجام میں ہوتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برطن پکڑتے اور اپنے ہوت وہاں رکھتے جہاں میں نے سپیا تھا کبھی کبھی آپ کے پاس خجور کا برطن آتا تو اس دکھا لیتی پھر آپ بھی وہی سے اپنے لبے مبارک رکھتے جہاں میں نے رکھے ہوئے تھے بحوال سحی مسلم نبی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور جابر بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ عبس اور بکار اور کھیل تماشا ہے مگر چار چیزیں نمبر ایک آدمی کا اپنی عورت سے کھیلنا ہنسی کھیل کرنا نمبر دو مالک کا گھوڑے کو صدھار رہنا نمبر تین دو اہداف کے درمیان چلنا نشانہ آبازی سیکھنا نمبر چار اور آدمی کا تیراکی سیکھنا بحوالہ موجم القبیر نمبر اٹھالیس کچھ میاں بیوی کے خدمت اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے میں میاں اور بیوی کے خدمت پر چند پدو نسائد کرنا چاہتا ہوں اول ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت کریں اور ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کریں اور کتاب السنت کے احکام کے پیروی کریں اور اندھی تقلید لوگوں کی عادات یا اپنے مذہب کے خاطر کتاب السنت پر کسی چیز کو تجیح نہ دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِوں وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَغَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِمِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَلَّ غَلَالًا مُبِينًا سورة الاحزاب آیت نمبر 36 ترجمہ کسی مومن مرد یا عورت کے لئے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو اسے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ گمراہ ہو گیا واضح گمراہ ہونا دوم وہ دونوں ایک دوسرے کو حقوق اور فرائض کے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیت کردہ ہیں احتمام کریں مثال کے طور پر بیوی پر مطالبہ نہ کرے کہ اسے خوابت کے برابر حقوق دیے جائیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو عورت پر برطری دی ہے اس کی بنیاد پر وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اسے ناجائز مارے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ملائزہ ہو اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے سورة البقرہ آیت مردو سو اٹھائیس اور فرمایا ترجمہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں پس نیک فرما بردار عورت خوان کی ادم موجودگی میں باحفاظت اپنی نگداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغے کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو اور انہیں مار کے سزا دو پھر اگر وہ تابدار کریں تو ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا ہے بہوالا سورة النساء آیت نمبر چونتیس ماویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی ایک پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو خود کھائے تو اسے بھی کلا اور جو تو خود پہنے تو اسے بھی پہنا اس کی چہرے کو برا بلا نہ کہے اور اس کو مت مار اور اس کو گھر میں سزا کیلئے اکیرہ چھو دے تم لوگ بیوی کو مارنا کیسا پسند کر لیتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو ایک جان اور دو جسم ہو مگر وہ مار جو ان پر جائز ہے بہوالا سنن ابی دعوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں تہتو اپنے گھر والوں اور ان میں انصاف کرتے تھے جن کے وہ ذمہ دار تھے بہوالا صحیح مسلم جب وہ دونوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے زندگی بہترین بنا دیں گے وہ خوشبختی اور ہم آنگے کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ملائزہ ہو جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے سورة النحل آیت نمبر ستانوے سوم عورت کے لئے خصوصی طور پر واجب ہے کہ وہ خواند کے حکم کو حد المغدار پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے بہاوالا سورة النساء آیت نمبر چونتیس مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے بہاوالا سورة البقارہ آیت نمبر دوسو اٹھائیس بے شمار صحیح احادیث سے بھی اس موقع کی تائید ہوتی ہے ان احادیث میں خواند کی فرما برداری اور نافرمانی کرنے والی حالتوں میں گئے ہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا تذکرہ کر دیں شاید کہ موجودہ دور کی عورتیں اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ سورة الزَّارِيَاتِ آیت نمبر پچپن نصیحت کیجئے نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے پہلی حدیث کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ نفلی رکھے اور اس کا خاون موجود ہو مگر یہ کہ وہ اس سے اجازت حاصل کرے اور نہ ہی وہ کسی کو خاون کے اجازت کے بغیر گھر میں آنے دے بہاوالہ صحیح بخاری دوسری حدیث جب خاون بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور خاون ناراض کی کے حالت میں رات بسر کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ حد تک کہ وہ لوٹ آئے اور تیسری روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ خاون راضی ہو جائے بہاوالہ صحیح بخاری تیسری حدیث اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے عورت اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاون کا حق ادا نہ کر لے اگر وہ اس کو طلب کرے اور وہ اونٹ کی پالان پر بیٹھی ہو اور پھر اپنے آپ کو اس خاون سے نہ رکے بہاوالہ مصنط احمد چہتی حدیث جب بھی دنیا میں عورت اپنے خاون کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی جنتی بیویوں میں سے ایک ہور کہتی ہے اللہ تجھے برواد کرے اس کو تکلیف نہ دے یہ تو تیرے پاس بہمان ہے انقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا بہاوالہ ترمزی شریف پانچوی حدیث حسین بن محسن کہتے ہیں مجھے میری چچی نے بتایا کہ وہ کہتی ہیں میں کسی ضرورت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورت کیا تو شادی شدہ ہے میں نے ارز کیا جی ہاں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا اس خاون کے ساتھ سلوک کیسا ہے میں نے کہا میں نے کبھی اس کے حق میں کتائی نہیں کی ہے مگر یہ کہ میں آجز ہو جاؤں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنا مقام خاون کے ہاں دیکھتی رہ کے کیا ہے وہی تیری جنت اور وہی تیری آگ ہے بہاولا ابن شیبہ چھٹی حدیث جب عورت پنجگانہ نماز پڑھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے خاون کے عطاعت کرے تو جنت کے جس تروازے سے چاہے داخل ہو جائے بہاولا مصرح احمد عورت پر خاون کے خدمت واجب ہے میں کہتا ہوں کہ پچھلے انوان کی تحت مذکورہ احادیث میں یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ بیوی پر خاون کے عطاعت اور حد المغطار اس کے خدمت کرنا واجب ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے گھر کے اندر اس کے خدمت اور اس کے اولاد کی تربیت وغیرہ شامل ہے اس مسئلے میں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے کہ ابن تیمہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ کیا عورت پر خاون کے خدمت واجب ہے مثلاں گھر کے کالین فرش وغیرہ کے صفائی اسے کھانے اور پینے کی اشیاء پکانا اس کے لیے اور اس کے غلاموں کے لیے کھانا جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ کا احتمام اور گندم وغیرہ سے آٹھا بنانا بعض علماء نے کہا اس پر خدمت واجب نہیں ہے یہ قول انتہائی کمزور ہے یہ اس قول کی طرح ہے کہ اس پر خاون کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کے ساتھ جنگ سے تعلقات قائم رکھ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہترین زندگی نہیں ہے اگر سفر یا گھر کا ساتھی دوست کی مسئلہت کا خیال نہ رکھے تو یہ ایک ساتھی اچھی زندگی گزارنا نہیں ہے کچھ علماء نے کہا اور یہی قول صحیح ہے کہ اس پر خاون کے خدمت اور واجب ہے کیونکہ قرآن مجید میں خاون کا سردار کہا گیا ہے اور وہ بیوی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیاد پر خاون کے ہاں باندھی کی حیثیت سے ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے خدمت گزار اور غلام کا کام خدمت کرنا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے بعض علماء نے کہا اس پر ہلکی پھل کی خدمت واجب ہے بعض نے کہا کہ خدمت کے تحت جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس پر واجب ہے اور یہی بات حق ہے یہ خدمت حالات کے اعتبار سے ہوگی مثلا جنگ ملی لوگوں کی خدمت بستی میں رہنے والوں کی طرح نہیں ہے خوت والی خدمت کمزور کی طرح نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ صحیح بات ہے کہ عورت پر دھریلو خدمت واجب ہے یہی کول امام مالک کا اور عزبہ رحمت اللہ کا ہے ہناولہ میں جوززانی کا یہی خیال ہے صلف صالحین اور ان کے بعد آنے والے جمور علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں جس نے یہ کہا کہ عورت پر خواند کے خدمت واجب نہیں اس کے بات کوئی واضح دلیل نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح عورت سے فائدہ اٹھانے کے سبب ہے خدمت کا نہیں ان کی بات غلط ہے کیونکہ عورت بھی خواند سے اسی طرح کا فائدہ حاصل کرتی ہے جس طرح وہ کرتا ہے اس لحاظ سے تو وہ دونوں برابر ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اس کے علاوہ بھی خواند پر بیوی کے لیے ایک چیز واجب قرار دی ہے اور وہ ہے اس کا کھانا پینا اور نام نفخہ وغیرہ وغیرہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ خواند کے لیے اس کے بالمقابل کوئی ضائد چیز ہونی چاہیے تھی غور کریں تو وہ خدمت کے علاوہ کچھ نہیں اس پر مزید یہ کہ وہ اس پر نفس قرآنی کی روشنی میں حاکم ہے اگر عورت خدمت کے ذمہ داری قبول نہیں کرے گی تو مجبورا خواند کو گھریلو امور میں اس کے خدمت کرنا ہوگی اس صورتحال میں وہ حاکم ہوگی اور یہ قرآن مجید کے آیت کریمہ کے الٹ معاملہ ہوگا اس سے ثابت ہوا کہ اس پر خدمت واجب ہے تاکہ حکم الہی کے مراہد پوری ہو یہ بھی ہے کہ مرد کا خدمت کی ذمہ داری سمال لینا دو مدازات امور کو جنم دیتا ہے وہ گھریلو کاموں میں مجغول ہوگا اور حصول رسک اور وسائل تراش کرنے کے لئے فارغ نہیں ہوگا اسی طرح دیگر کئی مسلحاتیں فوت ہو جائیں گی اور یہ کہ عورت گھر میں تمام کام کاس سے کٹ کر بیٹھ جائے گی جس کا احتمام اس پر واجب تھا اس سے میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض میں ایسا فساد اور بگاہ پیدا ہوگا جو شریعت کے عطا کردہ سارے حقوق و ختل کا باعث ہوگا اس طرح تو عورت کو مات پر ایک درجہ فصیلت حاصل ہو جائے گی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شکایت کا ازالہ نہیں کیا تھا جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور چپکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پر پڑ جانے والے چھالو کی شکایت کی کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ کچھ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا تو اس بات کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سکا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشیخ لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر دراز ہو چکے تھے ہم اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر ہی رہو آپ آئے اور میری اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے پیچ پر محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس تیز سے بہتر کی خبر نہ دوں جس کا تم نے سوال کیا ہے جب تم دونوں اپنے سونے کی چکر پر دراز ہو یا تم اپنے بستر کی طرف آؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر کہو یہ تمہاری لئے خادم سے بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا صفین کی رات میں بھی بہوالا صحیح بخاری اس حدیث پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ اس پر فاطمہ پر خدمت عاجب نہیں ہے بلکہ تجھ پر ہے یہ بات مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعہ حکم سناتے ہوئے کسی کے پرواہ نہیں کرتے تھے جس طرح کہ ابن قیم رحمت اللہ نے واضح کیا ہے کہ جو آدمی اس مسئلے میں مزید تصیل کا طلبگار ہے وہ ابن قیم کی کتاب زاد المیاد کی جل نمبر چار صفہ نمبر پینتالیس چھالیس کا مطالعہ کرے گزشتہ بحث کے عورت پر مرد کی خدمت واجب ہے اس سے یہ بات قطن ثابت نہیں ہوتی کہ خوان اس خدمت میں شریک نہیں ہو سکتا کہ اگر اسے فراغت اور فرصت مرے تو اپنی بیوی کا تعاون کرنا مستحب ہے اس لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے یعنی ان کے خدمت وغیرہ کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے بہوالہ صحیح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بچر یعنی انسان تھے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے بکری کا دودھ دھو لیتے تھے اور اپنی مدد خود کر لیتے تھے ہم اپنی کتاب کو انہی کلمات پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الی و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین موسیقی موسیقی